بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاداران حسین کے گھروں میں فرشیزہ بج جاتا ہے علم سج جاتے ہیں سیاہ لباس زیبتن کر کے وہ یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس یا حسین کی صدا میں کیا راز پنہا ہے آخر وہ ایسی کون سی تڑپ ہے جو مومنین کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ سوگواری کی حالت اختیار کریں اور امام حسین سے رغبت کا اظہار کریں مودت کا اظہار کریں اس کے علاوہ بہت سارے موضوعات ہیں جو کربلا کے ساتھ وابستہ ہیں محرم الحرام کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہمیں ان کے راز ان کو جاننے کی ضرورت ہے اس پروگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ معلوماتی پروگرام ہے اور اس میں ہم مختلف زاویوں پر کربلا کے اور محرم کے گفتگو کریں گے اور اس میں ہمارے بہترین جو مہمان ہیں جو صاحب علم ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو زہمت دیں آج جو میرے ساتھ ایک خاص شخصیت ہے وہ ہے ڈاکٹر سروت جن کو آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں اور یہ کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کی شان میں چند جملے ضرور کہوں کہ وہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو در اہل بیس سے علم کے قاس موتی عطا ہو جاتے ہیں ان کے لب و لہجے میں اتنی طاقت ہوتی ہے یا اتنی اپنایت ہوتی ہے اتنی شاہستگی ہوتی ہے کہ سننے والا ان کی جانب کھچا چلا آتا ہے نا صرف یہ کہ بہترین مقرر ہیں شائرہ ہیں اور پی ایج ڈی ڈاکٹر ہیں اور بہت ساری مطلب بہت ساری تحقیق کی ہیں جو جو صاحبِ علم شخصیات ہوتی ہیں ان میں انکساری بھی بہت ہوتی ہے اور ان کی شخصیت کی انکساری ہے کہ یہاں رات کے اس پہل میں نے ان کو زہمت دی کہ پہلی محرم کے حوالے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پروگرام نہ ہو سکے تو انہوں نے فوراں لبیک کہا اور یہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں راکٹر سروت اسلام علیکم سلام علیکم بہت شکریہ شخص جعفری آپ کا کہاں کہ آپ نے مجھے در محمد والے محمد کی نوکری کے لیے چھونا میں آپ کو شکریہ ہوں جزا کر اللہ جزا کر اللہ تو یہ جو آپ نے یہی سے سٹارٹ لیتے ہیں جو آپ نے جملہ کہا کہ آپ نے نوکری کے لیے چھونا یعنی جو اہلِ بیعت سے مودت رکھتے ہیں جو شیعانِ حیدرِ کررار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس در کا غلام کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یا ہم کنیزے کہتے ہیں اور ان کنیزوں کا یعنی جو خواتین ہیں ان کا کرتار کیا رہا ہے اس ازاداری کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ اس پر بھی گفتگو کریں اور پھر کرلالہ کی خواتین کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے یہ ہم اپنے آپ کو کنیزِ فاطمہ زہرہ یا غلامانِ حیدرِ کررار یا غلامانِ شیعہ مقتبِ فِرل کیوں کہلوانہ پسند کرتے زیادہ تھوڑا سے یہیں سے آغاز کریں ربطر سربت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہم دو سنوز پروردگاری حقیقی کے لیے جس نے ہم تو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے وابستہ کر دیا مولا کائنات کا حمدیہ خطبہ ہے یہ نحج البلاغہ سے اور یہاں مولا ہمیں شکر کرنے کا صلیقہ سکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے کہ پروردگارِ عالم نے اس کرونائی ماحول میں جو گزشتہ آٹھ سے دس مہینے سے جس کا مقابلہ کر رہی ہے اس میں ہمیں محفوظ اور معمون رکھتے ہوئے زندگی بخشی صحت بخشی اور یہ لمحات قرنور لمحات انعیت کیے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ حصہ ذکر محمد وعالے محمد میں ہمیشہ کی طرح بسر کریں گے اللہم بلکہ ہمیں سب سے پہلے کیا غلام کیوں کہتے ہیں دیکھیں فقط مکتب تشیعہ نہیں یا ہاں میں تھوڑی سی تحصیح کرنا چاہوں گی کہ ہر مومن مسلوان جو محمد وعالے محمد سے محبت رکھتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطر والانبیاء مانتا ہے ان سے محبت کرتا ہے تکرانے سے بھی محبت کرتا ہے کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پہچان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پہ کرائی ہے اور آخری خطبہ رسول خدا کا خطبہ غدیر اگر تم نے ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم روز حشر میرے پاس خوزے قصر تک پہنچاؤ گے اور وہ دو قدل چیزیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ایک قرآن قرآن اور دوسرا قرآن ناتق یعنی اہل بیت یعنی ایک قرآن قرآن سامق خاموش قرآن اور دوسرا اہل بیت یعنی قرآن ناتق بولتا ہوا قرآن تو شفق صاحبہ ہر مسلمان جو محمد وآلہ محمد سے محبت رکھتا ہے وہ ان کے غلاموں کا بھی غلام اور ان کی کنیزوں کا بھی کنیز اپنے آپ کو جو ہے تصور کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں سید و سردار ہیں بلکہ جناب فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور جناب امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں یعنی وہ صرف دنیا میں سید و سردار نہیں ہیں وہ دوسرے جہان میں بھی سید و سردار ہیں اور ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں ان کی کنیزوں کے بھی ساکر پا کے برابر نہیں ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک وہ اس وقت عالم سوگ میں یہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی اور میں چاہوں گی کہ میں بھی تھوڑا سا اس میں حصہ ڈال دوں کہ اس سے پہلے ہم کافی لوگ یعنی لاسٹ من تھی ایک بیچینی پائی جا رہی تھی اہلے تشریعوں میں کہ ہم کیسے مجلیز کا ازداری کا انتظام کریں گے مجھے یہ لگتا ہے جو ہماری وقت کے امام ہے اور جو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہم سب کو اس وقت ٹیکنالوجی کو سیکھنے پر ایک راستے پر ڈال دیا یعنی یہ ٹیکنالوجی ضروری نہیں ہے کہ صرف نوجوانوں کے لئے ہوں آج ہمیں بچے بچے بڑے بڑے کو اس ٹیکنالوجی سے آگا کرنا پڑے گا یعنی بابے علم کا جو درس ہے یعنی بابے علم کے درس سے جو سب سے بڑا درس ملا وہ یہی کہ آپ نے اس دور کے حساب سے ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے جو لیمیٹڈ گھروں میں بچتا تھا آج سب گھروں میں بچھا ہوا ہے زیادہ تر لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کیونکہ صرف بیس مومنین کو بلانی کی اجازت ہے تو اب بیشتر گھروں میں میں نے دیکھا کہ وہ جو جہاں نہیں کر پاتے تھے وہ بھی بڑی خوشی خوشی کر رہے ہیں اس لیے ان کو ہے کہ ہمارے گھر بھی فرشہزہ بچھے تو پیغام اور تیزی سے پھیل رہا ہے اور زیادہ پاورفل پیشن سے ہو رہا ہے پہلے سے زیادہ ابلاق ہو رہا ہے شکل جعفری میں آپ سے یہی کہوں گے کہ دیکھئے جو تردد تھا اور جو فکر تھی مکتب دشیعوں میں اسپیشلی اور سارے محمد والے محمد کے جو چانے والے ہیں بلخصوص محرم کے حوالے سے بہت تکرمند تھے کہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں شکر عطا کرنا چاہیے یعنی ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے ہاتھ اور پاؤں قلم کروا کے اپنے بچوں کے قربانیاں دے کے کربلا جایا کرتے تھے لیکن اس وقت اگر آپ کربلا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جس زیارت کے لیے ہمارے چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی چھٹ پر چلے جاؤ اور کربلا کی طرف رکھ کرو اور اپنی آستینوں کو پلٹ دو اور کہو اسلام والے کہ یا ابا عبداللہ ابا عبداللہ ایک آپ بٹن دباتے ہیں اور روزہ امام حسین علیہ السلام کی لائف پرانسمیشن وہ آپ کے سامنے آ جاتی اور رہی یہ بات کہ ذکر حسین کیسے ہوگا تو دیکھیں ذکر حسین جو ہے وہ خدا کا وعدہ ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا تو ذکر حسین کو میں اور آپ یا یہ کرونا وائرس کیا حیثیت رکھتا ہے یہ تو ایک نادیدہ دشمن ہے اور یہ صرف کوئی مکہ میں تشیعیوں کے لیے نہیں آیا اس نے پوری دنیا کو جو ہے اس وقت زج کر دیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اسے بڑے بڑے ظالم حکمران آئے لیکن یہ ذکر جو تھا یہ جاری ہو ساری رہا یہ ذکر نہیں رکھ سکا میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جیسے کہ ابھی میں نے بڑا سمیں موضوع کو اپنے پیچھے کی طرف لے جاؤں گی جو میں نے خطبہ امیر المومنین کا آپ کے سامنے اقتدام میں پڑھاتا کہ ہم تیری جانب سے نازل ہونے والی مصیبتوں پر تیری جانب سے نازل ہونے والی آفت پر بھی ویسے ہی شکردہ کرتے ہیں جیسے تیری جانب سے عطا کی جانے والی نعمتوں پر تو بلا شبہ یہ محمد محمد تک دھرانہ ہے لیکن وہ آفت یا مصیبت کی وقت بھی شکرانہ پر تبا نظر آتا ہے یعنی ایک طرف مولا کائنات جو ہیں ان کو ضرب لگ رہی ہے اور ایک طرف مولا یہ فرما رہے ہیں خوزتو بے ربیو کعبہ خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا آگے دیکھ لیجئے آپ کے تیروں کا مسلح بچھا ہوا ہے کربلہ مولا میں اور امام حسین علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے سجدہ شکرانہ عدا کر رہا ہے تو مولا نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھیں مصیبتوں آلام پر بھی شکر عدا کرنا چاہیے اور مولا کے یہ خطبہ شاید کتنا زندگی میں کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا جتنا اس کووڑ نائنٹین کہ جو سات آٹھ مہینے گزارے ہیں کہ کتنی نعمتیں خدا وندی عالم نے ہمیں عطا کیے کہ ہم گننا چاہیں بھی تو گن نہیں سکتے لیکن ان نعمتوں کی قدر جو ہے ہمیں اس پورے عرصے میں ہوئی ہے ہمیں نے پوری دنیا کو نعمتوں کی قدر ہوئی ہے اس پورے عرصے میں کووڑ نائنٹین کے اور جو چیز جس چیز کا تردرد تھا جس چیز کا خوف تھا آپ یہ دیکھئے کہ آج بقول آپ کے ہر گھر جو ہے وہ ہر گھر میں فرش ازہ بچی ہوئی ہے یہ آپ پیچھے اتمام دیکھ رہے ہیں اس وقت میں اپنے گھر سے آپ سے لائے بھوکھاتے کروں شاید میں عام دنوں میں میں ایک مجلس پڑھا کرتی تھی کی وجہ یہ ہے کہ میرے اوپر ظاہر خانداری کی ذمہ داریاں میرا بیٹا چھوٹا ہے ایک یا دو مجالس میں جو ہے پڑھا کرتی تھی لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ اس وقت ابھی آپ کی مجلس قتم ہوگی اس کے فوراں بعد میری دوسری مجلس ہے وہ مجلس قتم ہوگی اس کے بعد نو بجے میری دیسری مجلس ہے اس مجلس کے بعد میں خود اپنے ریکارٹ کر رہے ہو یعنی آپ یہ سمجھ دیجئے کہ یہ جو ذکر حسین جو ایک یا دو مرتبہ ایک ذاکر کر رہا تھا اس کو چار یا چھویں سے آپ ملٹیپلائی کر دیجئے ہر گھر ازہ خانہ بنا ہوا ہے اچھا بچے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں ازہ خانہ ہوتا تھا لیکن ہر گھر میں اشرا نہیں ہوتا تھا بچے اور والدین ملکے کہیں کسی امام بارگاہ میں جا کے جو مردانی مجالس ہوتی ہیں خطابت ہوتی ہے وہ سنتے تھے لیکن اب یہ کہ ہر طل امکان ہر مومن نے یہ احتمام کیا ہے کہ اس کے اپنے گھر میں فرشیر ازہ بچے اگر باہر نہیں جا رہے ہیں گھر میں بزرگ ہیں امام ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو گھر میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے اوپر یا سکرین کے اوپر آپ جو ہے وہ مجلس لگا دیں گے اور آپ لائیو مجلس دیکھیں گے اور امام حسین علیہ السلام صحید و شہدہ کا ذکر کریں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کو محصر ہے یہ تیکنولوجی اس سے مصبت فائدہ اٹھائیے اور دیکھیں کسی بھی چیز کا ایک مصبت استعمال ہوتا ہے تو یہ سائبر سائبر کی جنگ ہے اور اس جنگ کی طرف جو ہے وہ جو ہے اشارہ ہمیں ویسے بھی ہمارے علماء کر چکے ہیں اس وقت ہمارے بچے بچے کو جو ہے وہ ٹیکنولوجی کا ماہر ہونا چاہیے اور دیکھیں جب وقت پڑا تو ہماری خواتین بھی کیسے ہو رہا ہے یعنی بزرگ خواتین جو بزرگ خواتین مرسیہ پڑتی ہیں جو بزرگ خواتین جن کو زوم پہ اور اس پہ کال اٹینڈ کرنے نہیں آتی تھی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت آرام سے جو ہے وہ زوم پہ آن لائن ہو کے مرسیہ پڑھ رہی ہیں اور ازاداری کا جو ایک لیول تھا اس کو برقرار رکھا ہوئے حالکہ اچ پہلی محرم ہے لیکن میں نے جو مجالس سنی زوم پہ وارس اپ کے پر ریکارڈ کر کے میں نے مجالس بیجی تو یہ جذبہ جو ہے میں نے نزدیک بہت لائقے تحسین ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی امانت ہے جو بیوی نے جب پہلی مجلس ازادار پرک کی تھی شام میں شام کے جب پید سے جب شام کے رہائی ملی تھی تو بیوی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا اپنے بھتیجے امام وقت سید ساجدین ہمارے چوتھے امام سے کہے بیٹا سید سجاد یزید سے کہ ہمارے لئے ایک مکان خالی کر دے کہ جہاں ہم اپنے پیاروں کا دل بھر کے ماتم کر سکیں ایک مجلس ازا منافعیت کی گئی تھی دراصل وہ مجلس ازا مجلس ازا نہیں تھی جناب زینب نے اس وقت میڈیا کا کردار ادا کیا تھا صرف اس وقت نہیں شام خریبہ سلے کی کربلا سلے کی کوفہ کو میں دیکھیں آپ ہی دیکھیں تو یہ تاریخ کا پہلا لانگ مارچ ہے حیثت خاتون سپاہ سالال ایک لشکر کو لے چھوٹا سا پیاسے بھوکے پیاسے بچوں کا اور خواتین کا وہ ایک لشکر جس کو قیدی کہا جا رہا تھا جس کو باغی کا کنبا کہا جا رہا تھا اس کو لے کے یہ بی بی چلی ہیں اور قدم قدم پہ پہچان کرواتی میں چلی ہیں کہ دیکھو یہ کنبا باغی کو کنبا نہیں ہے دیکھو یہ بہن نہیں ہے یہ دیکھو اس سر کو دیکھو جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے یہ نمازہ رسول حسین ابن علی ہے تو بی بی زینب کی امانت ہے یہ اسداری جو انہوں نے آج کی عورت کے سکور سینہ بس سینہ چلتی چلی آرہی اور میں سمجھ کیوں کہ اسداری کو قاہم رکھنے میں خواتین نے بہت اہم کردار ادا کی ہے بلکل میں یہاں پہ ایک بات کر دوں کہ آپ ان کی جو کامش ہیں خواتین کی آج کا پروگرام اسی حوالے سے کریں گے اس پر کیجئے گا میں 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 یہاں پہ بھی دیکھا میں نے جو مجلس آج کی ایوین کہ میں بھی کل مجھے مطلب ایک خواب آیا صبح میں اور میں کربلا کے منظر کو دیکھ رہی تھی میں ایسے شیئر کری میں بتانا سوچا کیونکہ میں نہیں سوچا ہم آسٹریلیا میں اور یہاں پہ شرط ہے کہ 20 مومنین کو بلا سکتے اور آپ جس ملک میں رہ رہ رہے ہیں آپ نے اس کے قانون کو پوری طرح اس پر عمل کرنا ہے یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے ہماری شریعت بھی کہتی ہے تو میں نے کہ سو سو خواتین کو یا سو لوگوں کو یا دو سو لوگوں کو تو اب اگر ہمارے پر صرف 20 کی پمیشہ رہے تو ہم تو پورا عشرا کریں گے ہم تو پھر اسی طرح دوسرے مومنین کو بھی چانس دیں گے تو خواتین نے یہ سٹیپ لیا گھروں میں دس دن تک عشرا کرنا پھر دس دن تک روز کھانا پکانا یا تبرک مہنت طلب کامل لیکن جو 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 ولولا خواتین میں نظر آ رہا ہے وہ قابل تحسین ہے یعنی یہ کردٹ خواتین کو جاتا ہے یعنی میں مانتی کہ مرد حضرات بہت عزداری کرتے ہیں لیکن جو خواتین کا جذبہ ہوتا ہے بچے بھی سمال گھر بھی دیکھ نا ہے اور یہاں تو خواتین بھی کرتی ہیں اس میں کرنا ہے ایک تو اس حوالے سے بھی بات کریں گی دوسرا میں یہ درخواست کرنا چاہوں گی سب سے جو کہ میں دیکھا نوٹ کیا میں جو صبح جس مجلس میں گئی تھی اور پھر ہم نے بھی اسی کو فالو کیا کیونکہ آپ نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھ ہوں گی کربلا کی یا شام کی یا ایران کی جو شیعہ قوم ہیں بڑی منظم قوم ہیں تو ہم نے بڑے منظم طریقے سے ازاداری کو آگے اسی طرح پھیلانا ہے جیسے کہ اپی راپٹر سروت نے کہ بڑے طریقے سے ہو رائے زون پہ منظم قوم پہ جی جی منظم قوم پہ اجتماع جو ہمارا ہوتا ہے اربعین ہم لوگ کرتے ہیں اس سے زیادہ منظم اور اس سے زیادہ بڑا اور شاندار اجتماع دنیا میں کسی مذہب کسی مسئلہ کسی لیڈر کا نہیں ہوتا ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے موقع پہ یہ اجتماع ہوتا ہے اور ایسا اجتماع کہ جس کے لئے کوئی بلانے والا نہیں ہے ہر کوئی لب بیک کہتا وہ خود جا رہا ہے کتنا منظم ہوتا ہے تو ہمیں اسی تنظیمی صلاحیتوں کا اس وقت ثبوت دینا ہے ایس او پیس کو فالو کر کے اور اپنی جگہ رہتے وے ذکر حسین کرتے وے جیسے اس وقت ہمارا کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس آشورے کا کوئی لمحہ جو ہے اس ذکر سے خالی نہیں جانا چاہیے آپ پر کریں آپ فیس بک پر کریں آپ بیس افراد کو جمع کر 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 رہے ہیں اس کے بھی ریکارڈنگ کیجئے اور اس کو میڈیا پر ڈالیے یہ جو حسین کا پیغام ہے پیغام حسین ی ہمارے صدقہ ہے اس درسگاہ یہ درسگاہ یہ فرش عزائ حسین جس پہ ہماری مائیں ہمیں لے کے جاتی تھی نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو میں تمہیں بہترین reform دوں گا بے شکت بہترین سپاہی دوں گا تو بہترین مائیں جو ہے وہ امام زمانہ دیکھیں ان خواتین دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گی جب ہم خواتین کی بات ہوتی ہے تو ہم کو ہماری رول موڈل کون ہے میں نے نیورو لینگویسٹک پروگرام کیا ہے کسی اور پروگرام میں اس موضوع پر بھی بات کریں گے اس میں کیا کیا جاتے ہے موڈلنگ کی جاتی دنیا کے لئے ذہمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے نمون عمل بنا کے بھیجا ہے ان کی صیرت و کردار کو رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اسی طرح جناب فاطمت زہرہ جناب ختیشت القبرہ عم المومنین جتنی بھی ہیں اور جتنے جو اہل بیعت کی خواتین ہیں ہمارے زمین کی اور سب ایک جیسی عادت و شمائل والی آپ یہ دیکھئے کہ کربلا کی جو پرعظم خواتین تھی اس میں صرف خانواد رسالت کی خواتین نہیں شامل تھی کہ ہمیں یہ کہنے کا موقع ملے کہ وہ تو خاندان اسمت و طہارت تھا ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے نہیں اس میں مدینہ کی عام شہری خواتین بھی شامل تھی اس میں وہ بدو اور پادیا نشین خواتین بھی شامل تھی کہ جب امام حسین مدینے سے چلے ہیں اور مکہ پہنچے ہیں اور مکہ سے چلے ہیں تو راستے میں جو قافلے شامل ہوئے راستے میں جو امام حسین سالار ایک کاروہ تھے اور کاروہ بنتا چلا جا رہا تھا شہیدوں کا اس میں جو مرد شامل ہوئے زوہر ابن قین شامل ہوئے اس میں وہاب قلب شامل ہوئے ان کی والدہ اور بیوی تھی جو بعد میں جب حضرت جو ہیں حسین کے قابلے سا ملے تو وہ ساری خواتین سمٹ کے ایک وہ ان کی گود کے پالے تھے وہ ان کے پروردہ تھے جو اپنے وقت امام کے اوپر جنہوں نے اپنی ہر خواہش کو قربان کیا اور جام شہادت موش کیا تو ہم جب ان خواتین کی موڈلنگ کریں یا ہم ان خواتین کو رول موڈل بناتے ہوئے نمونہ عمل بناتے زینب جناب ام قلصوم سے جناب رقیہ بنت الحسین سے کربلا کی خواتین سے یہ امانت چلی اور یہ امانت سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہے اگر ماہیں ایسی تربیت نہیں کرتی اگر اس عزداری کو جاری نہیں رکھتی میں مانتی ہوں بلکہ میں اس میں ان مردوں کو جو ہمارے مکتب کے مرد ہیں میں ان کو بھی ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھئے آپ ابھی کی مثال لے لیجئے اگر عام دنوں میں ہم کھانا نہیں پکاتے ہیں اگر ہم گھر کی کوئی ذمہ داری انجاب نہیں دیتے ہیں تو عمومی طور پر گھروں میں قیامت آ جاتی ایک مجلس سے دوسری مجلس دوسری مجلس ہوشی نہیں ہو کسی کو یہ دس دن ہوتے ہیں اس میں مردوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کھانا گرم مل رہا ہے تازہ روٹی مل رہی ہے جو مل گیا جو صبح بنا گیا رج دیا جو تبرک آ گیا خدا شکر ادا کر اس سے کھ لیا تو یہ ساری خربانیاں ہوتی چھوٹی چیزیں چھوٹے چھوٹے روئیے جو ہوتے ان سے آپ کا کردار پتا چلتا یہ ہی آپ کے بچے دیکھتے ہیں یہ ہی آپ کے بچے سیکھتے ہیں آپ کے بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غم کے دن ہے یہ عزا کے دن نے ان کا کس طرح احترام کرنا چاہیے ان کو کس طرح اپنی ذات کو اس میں ضم کرنا چاہیے کس طرح امام حسین اللہ سلام کا غم منانا چاہیے اور حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھا مجھے آپ نے بتائیں کہ خواتین ہوتی ہیں ہماری میں چاہتی بات ہو شفق ازان ہو رہی ہے مغرب کی میری طرف اچھا اگر تھوڑا سا اجازت دیں تو ہم ازان بلکل 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 جی اللہ محمد 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 دعا کے دن ہیں جزا کے دن ہیں دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنگ مستوں کو چین دے دے حسب نصب کا خیال کر میرے خدا بانٹ دے مراتب یزید یزید دے حسین دے بس یہی دعا ہماری آپ کی طرف عزان ہو رہی تھی میں نے کہ عزان کے ساتھ ہم دعا مانگ رہے آپ کا مائک بند ہے آپ اپنا مائک کھل لیں گے مائک آپ آرہی آواز نہیں آرہی آپ کھل گیا جی تو آپ آپ کی گفتو بڑے اچھے رخ پر چلی تھی میں اس کو کنٹینیو کروں کچھ کمنٹ بھی آرہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں لائی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں رات ہو رہی ہے کافی لیکن مجھے لگ رہا ہے پاکستان سے اور دوسری ممالک سے لوگوں نے ہمیں جو ہمیں جو ہمیں دیکھ سکیں گے میں چاہوں گی مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب بتائیں کہ ہماری ماں کے ہماری بڑی بہنوں کے ہماری خالہ کے نانی اور دادیوں کے کیا طریقے ہوتے تھے کیونکہ لوگ ہم سے کہتے ہیں بچے بڑے ارگنائز ہوتے جو سیکھے بے ہوتے فرش احزا کا تقدوس مجلس ہوں کا تقدوس مجلس ہی دیکھیں ٹریننگ کیا ٹریننگ کیلئے عمل کرنا پڑتا ہے ٹریننگ ایسا نہیں ہوتی کہ ہم تربیت کہہ کے تربیت کریں بچہ سات سال کے عمر تک موڈلنگ کرتا ہے وہ کرتا ہے جو ہمارے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہم وہ دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے بچے بھی وہ ہی کرتے اب جب ہمارے ہاں کوئی بچہ گودھ میں آتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ہماری ماں گودھ کا بچہ لے مجالس میں شرکت رہی ہوتی ہیں بچہ جب بڑا سا آشنا ہوتا ہے آوازوں سے تو اس کے کانوں میں محرم کا مہینہ ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں یا حسین کی آواز جو ہے وہ مستقل ڈھائی مہینے تک جاتی ہے بلکہ میں کہوں گی شکم مادر سے جاتی ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جب شکم مجلس میں جاتی بچہ بڑا ہوتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے چھوٹی تھی میری والدہ بلکہ آپ کی والدہ بھی کرتی ہوں گی اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ واس چودہ یہ یاد کر رہے جاتا ہے تو ماشاءاللہ سی وہ سوتے وقت اس کو کلمہ تیابہ ہوں اور اس کو ساتھ یاد کرتے بلکہ وہ درو کرتا ہے کہ اس سے کہیں کہ میپ بنا کے اور بنا کے دکھاؤ تو باقیرہ جو ہے وہ ایک تری درو کر کے بتاتا ہے کہ دین کی جڑیں پانچ ہیں اور دین کی شاخ دس ہیں تو وہ چلیں آج کی ماں کر رہی ہیں ہمارے زمانے میں تو ہماری ماں ہمیں زبانی کربلا کی کہانی سنایا کرتی تھی اچھا ہماری والدہ کا ایک خاص انداز یہ تھا کہ جب ہم لوگوں کو سلاتی تھی تو وہ سچے بھائی کے نوحے پڑھا کرتی تھی اچھا رہے اپنا عالم اور زندہ بعد کربلا تو وہ نوحے جیسے صاحب زلف فقار المدد تو وہ نوحے جو پیدا کرتے ہیں بلولہ پیدا کرتے ہیں محبت پیدا کرتے ہیں دیکھئے ویسے بھی حسین علیہ السلام کا نام مومنوں کے دل کی حرارت ہے اور ہر وہ شخص مومن ہے جہا بھی میں تفریق نہیں رکھوں گی حسین سب کے ہیں وہ نواسہ رسول ہے رسول سب کے میں تو حسین سب کے یہ ہستیاں کسی ایک مسئل کی کسی ایک مکتب کی اس پہ تسلط نہیں ہے اور اس کو اس طرح سمجھ بھی مت اس کو اس طرح تفریق بھی مت کیجئے امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ جگر گوش رسول سے محبت کرتا ہے تو حسین کی محبت کی حرارت جس دل میں موجود ہے وہ حسین کی تکلیف پہ آنسو نبھائے ایسا کو نہیں سکتا اور امام حسین علیہ السلام پر تو میں کہتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ دیکھئے کہ عیسائیوں نے سنے یہودیوں باہر دیکھیں وہ جگہ ایسی ہے خانہ کعبہ کے حرم میں نہیں جا سکتے ہیں مدینہ نہیں جا سکتے ہیں لیکن کربلا میں کسی کے لئے پابندی نہیں ہے بلکل اسی طرح جو فرش حسین ہم بچھاتے ہیں تمہارا حسین ہی ہونا شرط ہے آپ آئی بیٹھی یہ آپ کسی نے پونے ناہق بنایا تھا اسی دن بہایا تھا اسی دن سے بدی کی اور نیکی کی تفریق شروع ہو گئی تھی اور حسین یت اور یزیدیت کی ابتدا ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ اب تک چلا رہا ہے کیا خوبصورت بات کی آپ نے میں چاہوں کی تھوڑا جو خواتین کا رول رہا ہے کربلا میں اور واقعہ کربلا کے بعد اس پہ تھوڑی سی جل انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام میں کریں گے مجھے پتا ہے وقت محدود ہے یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ ہم ایک چھوٹے سی پروگرام میں اس کا آہات تھر بھی نہیں سکتے ہیں لیکن دیکھیں کربلا کے رول میں آج ہم تھوڑی سی اس پہ کبتوف کرتے ہوں اور آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ جالی رکھیں گے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہم وہاں سے بلکہ ہر ماں اپنے بچے کو اس یقین کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ لے کے جاری ہے کہ اگر نواس رسول پر پر پڑے گا تو مجھے سب سے پہلے آگے بڑھ کے اپنے بچے کے قربانی پیش کرنی ہے یہاں سے ہمیں عورتوں کا کردار نظر آنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کردار جو ہے یہ انتہائی تیزی اور قوت کے ساتھ جسے کہنا چاہیے جیسے میں نے بھی بتائے کہ انجمن کی صورت اختیار کر لیتی ہے خواتین چھوٹی سے مثال دیکھئے حضرت زہیر ابن قین آج پہلی محرم امام حسین راستے میں دو محرم کو کربلا پہنچیں گے تو جب امام حسین مقام پہ خیمہ لگاتے ہیں خیمہ لگانے کے بعد ان کو خیمہ نظر آتا ہے وہاں حضرت زہیر ابن قین جو ہیں وہ شمار محبان اہل بیت میں نہیں تھا وہ خیمے میں ہیں خلما وہ تھے مسلم تھے خانہ تنامل کر رہے امام حسین کو جانے کیا خیال آیا انہوں نے ایک نامہ لکھ کر نامہ بھر کو دیا اور کہا جاؤ سامنے زہر ابن قین کو دے کر آؤ زہر ابن قین کے دروازے پہ خیمے پہ دستک ہوئی آواز دی گئی اور نامہ لے امام حسین اللہ سلام جب نامہ بھر سوچتا ہوں میں جاؤ نہیں جاؤ تو ان کی زوجہ یہ کہتی ہے کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہے اور تم تردد میں ہو کہ میں جاؤ یا نہ جاؤ تم ایسا کرو چونیاں پہن کے بیٹھو میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاؤ گی یہ خاتور جنہوں نے موٹیویٹ کیا حضرت زہر کو رسول کی نصرت کے لیے اور وہ اسی وقت اٹھے ہیں اور انہوں نے محمد علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کیا اور آکے پھر اپنے عظم کا اظہار کیا ہے کہ میں نواز رسول کا ساتھ اپنی آخری سانس تک نہیں چھوڑوں گا اور یہ وہی زہر کے وقت نے اپنا لشکر ترقیب دیا تھا تو زہر ابن خین کو مہسرا کا سردار بنایا تھا یا مہمنا کا سردار بنایا تھے ایک طرف حبیب ابن مظاہر تھے ایک طرف زہر ابن خین تھے اور بیش پہ لشکر حسین عقالم لے قلب لشکر میں تھے اور جناب حبیب ابن مظاہر کی بھی زوجہ کا رول دیکھی ہے کہ جب یہ خزاب لے رہے تھے جس وقت آیا ہے نام پر انہوں نے خزاب پھیک دیا ہے اور پھر جب انہوں نے اپنی زوجہ کو آزمانے کے لیے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا تو ان کی زوجہ نے بھی یہ جواب دیا حبیب مظاہر پچھپن کی دوستی کو بھول گئے تم گھر بیٹھو میں جات غلام کو آزمانے کے لیے کہا غلام نے کہا کہ آقا آپ گھر بیٹھئے میں نسرت حسین کی تو یہ جذبے تھے یہ توانائی تھی یہ سپرٹ تھی اس وقت جو خواتین تھی ان میں اور یہی جذبہ جو تھا اس وقت جتنے نوجوان تھے جتنے بچے تھے اور جتنے ایوان حسین کے انسار تھے ان کے حمدوں کو بنقرار رکھتا اس دیکھ اگر خواتین حمد ہار دیتی خواتین رونا شروع کر دیتی خواتین بلبلانا شروع کر دیتی خواتین بچے باپس کی ذک شروع کر دیتی شاید ان مردوں کی حمد جب دیتی ایک شور اٹھتا ایک گبرہ ہوتی پریشانی ہوتی اور وہی جذبہ میں آج کی خواتین میں دیکھتی ہوں کہ وہ عزداری کو کس طرح جو شوق کے ساتھ قائم رکھے ہوئے میرا سلام ان ساری خواتین پر بہنوں پر ہم ہم کوویڈ نائنٹین کی بات کر رہے شیف پا مالو میں کراچی میں پشاور میں پاکستان میں عزداری کے حوالے سے کیا واقعات رہے ہیں اور ویسے بھی ہمارے ملک میں جو ہے کبھی گردوارے پر بم بلاسٹ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی چرچ پر ہو جاتا ہے مساجد میں ہو جاتا ہے ممبرگاہ میں ہو جاتا ہے مطلب انسانی جان کی کوئی خیمت نہیں رہی ہے لیکن اس کے باوجود آشورے کے جلوس میں خواتین کی تعداد میں کبھی کمی نہیں آتی کبھی آشورے کے جلوس میں مردوں کوئی خاتون میں نہیں دیکھتی ہوں جو اس وجہ سے اپنے مردوں کو جلوس میں چانی سے روکے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم جان سے چلے جاؤ بلکہ ہماری سوچ ہی ہوتی ہے کہ مر گئے تو شہید ہیں ہاں ان کی راہ میں لبے کیا حسین ربے کیا حسین کا مطلب یہ کفن تیار کفن تیار کیا بات ہے میں پوائنڈ یہ تیار ہو گیا کہ بغیر مرکز مہور زمین تو کچھ بھی نہیں نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں یہاں میں پتہ کلامی میری معاف کیجئے گا کہ رسول کی اتنی مشہور حدیث ہے جو ہم بچپن سے سنتے چلے آرہے ہر مکتب فتر نے صدیس کو لکھا ہے سہی ستہ میں بھی موجود ہے ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے دیکھئے کوئی عام جد میرے نانا اگر کہتے ہے نا کہ تو مجھ سے ہو یقینی طور پر اولاد اپنے والدین سے ہوتی ہے اپنے نانا دادا سے ہوتی کوئی جد جو ہے وہ اپنے نانا یا دادا سے نہیں ہوتا ہے اب جب رسول یہ کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہو میں حسین سے ہوں تو اس جملے پر گوھر کیجئے کہ رسول خدا بھی خاتم اللہ خاتم اللہ عسیہ ہیں وہ رسول ہیں جن کے جو دین لائے ہیں وہ باقی رہے گا حسین کی بجا سکتا بنا اللہ حسین بہت خوبصورت آپ سے دل چاہتا ہے سنتے رہے ہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے آپ کو مجلس میں جانا میں چاہوں گی جو اختتام ہو آپ کے کلام پہ ہو اور ہم فائدہ اٹھالیں اس جیز کا بھی شاعر اعلی بہت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو میں چاہوں گی کوئی سلام یا کلام جو بھی آپ پڑھ ساتھ میں آپ کو خدا حافظ شکریہ کروں گی آخر میں کہ آپ نے ہمیں سعادت بخشی کہ جو رات کی سعادت ان میں بھی ذکر حسین ہو گیا فضا موطر ہو گئی ہے قلب میں کتمنان محسوس ہو رہا ہے ایسے میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ ہم پڑھ رہے ہم دنیا کو سنا رہے نہیں نہ جانے کہ کون کون جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے اور مستفی جو رہے اور اس کار خیر میں شریک ہو رہے اور جناب فاطم زہرہ کو ان کے علال پر کرسہ دے رہا گیا اب آپ کا کلام ہے اور درکٹر سروت کا کلام بلکل قزشتہ برس گیا کنبے کو کشت خون سے نہلا دیا گیا اور امت سے جب بھی عجر رسالت طلب کیا معافظہ رسول کو اچھا دیا گیا اور مشکیزہ خشک لے کے سکینہ کو چھون کے بچی کو تھوڑی دیل دلاسہ دیا گیا تلوار لے کے آپ نہ دریا پہ جائیں گے تلوار لے کے آپ نہ دریا پہ جائیں گے اب باس نام دار کو نیزہ دیا گیا اور بازو جری کے چون کے پھر دل کو تھام کے دے کر علم رسول کا صدقہ دیا گیا اور دم لپے آگیا تھا محمد کے دین کا دم لپے آگیا تھا محمد کے دین کا ازغر علی کے خون کا چھٹا شبیر نے کہا لفنا کے شیر خوار کو شبیر نے کہا لے نینوہ یہ آخری میرا دیا گیا چانسے بھی جو عزیز تھا اکبر سماہر نوکے سنا کو اس کا کلیجہ دیا گیا اور آنچائے نہ کوئی میرے نانا کے دین پر خاصم سے نوجوان کا فدیہ دیا گیا بھائی بھتیجے بھانجے قربان کر دیئے آنکھوں کا نور دل کا اجانا دیا گیا ادھڑا ہوا لباس شریعت سجا بجا زینب تیری ردہ سے لبادہ دیا گیا اور ایمان و فکر و عمل اور منزلت ایمان و فکر عمل اور منزلت ایمان و علم و فکر عمل اور منزلت سروت کو باب علم سے کیا کیا دیا گیا بہت شکریہ بہت شکریہ انسان کو بیدار تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہمارے اور ہم گھر گھر میں اور ملکوں ملکوں شہر شہر نگر نگر یہ پیغام پہنچائیں گے اور یہ پیغام پہنچانا ہم سب کا فرض ہے اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ یہ ٹیم تی ساتھ ہیں پھر آپ کو اسی تصیب کی برکت کی دعا کریں گے کل تک کیلئے پھر دوسرا پروگرام لائیں گے مجھے اور ڈاکٹر سروت کو اجازت دیجئے خدا حافظ لبیک یا حسین